بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاضر ہوں جی میں تاشپین کے دسترحان کے ساتھ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ چنہ چاٹ کی ہے جو مطلب خاص کر املی چنہ چاٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جس کے لئے ہم نے ڈرڈ پاؤ چنے بائل کر لیے ہیں ان کو بائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ ان کو رات بار بھگو دے چنوں کو پھر صبح ان کو دو کے تو مطلب پانچ سے سات منٹ کے لئے ہم نے میٹھا سوڈا لگا لیا ہے پھر اس کے بعد انہیں رکھ دیا ہے پانچ سے سات منٹ کے لئے اس کے بعد ان کو اچھے سے دو کے تو پھر ان کو گلنے کے لئے ہم نے رکھ دیا ہے ہم نے یہاں ککر میں ان کو بائل کیا ہے کیونکہ بعض علاقوں میں چنے گلنے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں تو آپ اپنے علاقے کے حساب سے جیسے بھی ہے ان کو آپ پانی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس آلوے ہیں یہ دو میڈیم سائز پیاز ہیں جو ہم نے کٹ کر لیا ہے ایک گٹھی ہم نے دنیا کی کاٹ کر دو لیا ہے ایک چھوٹا ٹمارٹر ہم نے کاٹ لیا ہے ایک لیموے ہمارے پاس اور دو ہری مرچیں ایک ریڈ کلر کی اور ایک گرین ہم نے کاٹ لیا ہے اور کھیرہ ہے جو ہم کم استعمال کریں گے آپ اپنے تیس کے حساب سے یہ آپ کو پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال سکنے ہیں یہ دیں یہ ہمارے پاس پاؤ ہے یہ ہم زیادہ ہم نے املی استعمال کرنی ہے دیں ہم اس کو بس اوپر سے ڈیکوریشن کے لیے استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آدھا پاؤ املی ہے جو ہم نے بھگو کے پانی میں رات لی ہے اب ہم اس کو وائل ہونے کے لیے دیکچی میں ڈالیں گے پہلے آپ اس کو اچھی طرح پکنے دیں گے اس کے بعد آپ اس میں مسالے اگر آپ ڈالیں گے جب آپ کو دکھائیں گے ابھی ہم اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے دیکھون کر لیتے ہیں سلو فلیم پہ ہم اس کو پانچ سے سات مینٹ کے لیے پکا لیں گے پھر اس میں جو انگریڈیاں ہم نے شامل کرنے وہ آپ کو دکھائیں گے جب تک املی اچھی طرح بائل ہوتی ہم گرین چٹمی تیار کر لیتے ہیں یہ گھٹھی ہمارے پاس پودینہ ہے اور ایک مٹھی کے برابری ہمارے پاس یہ گرین دنیا ہے دو ہری مرچیں اور یہ ون ٹی سپون ہم لیں گے کالا نمک جب تک املی پکتی ہم گرین چٹمی تیار کر لیتے ہیں یہ ایک مٹھی کے برابر ہمارے پاس پودینہ ہے اور ایک مٹھی ہمارے پاس یہ گرین دنیا ہے دو ہری مرچیں اس کے علاوہ جو اس میں ہم استعمال کریں گے ہاف ٹی سپون یہ کالا نمک ہاف ٹی سپون یہ سپیس زیرہ یہ ہمارے پاس ہے اجوائن بس ہم اس میں یہی چیزیں استعمال کریں گے گرین چٹمی ہماری تیار ہو چکی ہے اس میں ہاف ٹی سپون ہم نے سرکے کا استعمال کیا ہے اب املی پک چکی ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے چھان لینا ہے جو بھی چھنی آپ کے پاس ہے چھوٹی بڑی اچھی طرح آپ اس کا سارا پلپ نکال لیں گے املی کو ہم نے اچھی طرح اس کا پلپ نکال دیا ہے اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے جو جو میں چاہیے یہ ٹی سپون ہم اس میں کالا نمک شامل کریں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں سوندھ کا پاوڈر اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ہے جی دارچینی پاوڈر یہ اس کا مین انگریڈینٹس ہے اس چاٹ کا یہ لازمی آپ شامل کریں اس کے علاوہ اب ہم اس میں ڈالیں گے جی ایک چمچ چاٹ مسالہ اور دو چمچ ہم اس میں چینی شامل کریں گے اس میں ہم نے چینی شامل کی ہے ون این ہاف ٹی سپون اور اس کے علاوہ ہم نے ہاف ٹی سپون اس میں یہ کٹیوں ڈال میں بھی شامل کی ہے جب تک ہماری ایم لی پکتی مسالوں کے ساتھ ہم یہ مکس کر لیتے ہیں ہم نے چینی شامل کریں گے اس میں ہم کا جوس ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم لی اچھے سے پک چکی ہے اور یہ اچھا گھڑا بھی ہو گیا ہے اس کا میزہ اب اس کو ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے راکھتے ہیں پانچ سے سات منٹ اس کے بعد ملتے ہیں اس چار میں ہم نے کوئی مسالہ نہیں شامل کیا تھا کیونکہ ہم نے ایم لی میں مسالے شامل کر لیے تھے اب ایم لی ٹھنڈی ہو چکی ہے ہم اس میں تھوڑی شامل کریں گے تھوڑی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھر میں بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو مکس کریں گے جب ہم ایم لی کی چٹنی بنا رہے تھے تو تھوڑی سی یہ رہ گئی تھی بیچ میں سے ویڈیو مس ہو گئی تھی تو اس میں ہم نے سویس زیرا پوڈر بھی ڈالا تھا اور یہ پوٹی ہوئی لال میرچ بھی تھوڑی سی ہم نے شامل کی تھی تھوڑا سا چاٹ مسالہ شامل کریں گے ایسے تو ان نے اندلی چاٹ میں یہ شامل کیا ہوا ہے لیکن یہ ون ٹی سپون ہم شامل کریں گے اس میں تھوڑی سی گرین چٹنی بھی شامل کریں گے تھوڑی سی گرین چٹنی بھی شامل کریں گے بہت ہی ایسے شاندار چاٹ بنتی ہے آپ لازمی اس کو ٹرائی کریں اب ہم اس میں دھئی شامل کریں گے تھوڑا سا اوپر سے ملی چٹنی سی گرین چٹنی بھی شامل کریں گے تھوڑا سا خیرہ بہترین جی آپ کی یہ چارٹ تیار ہو چکی ہے آپ کو اگر یہ میری ریسپی پسند آتی ہے تو آپ اس کو لازمی ٹرائی کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو ختم کرتے ہوئے ایک اچھی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی دنیا میں سب سے زیادہ کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر کابو نہ رکھتا ہو اور سب سے زیادہ کبھی وہ ہے جو زب کی قوت رکھتا ہو مجرم